موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ خوش ہوں گے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو نشات کی اوڈلٹ کا چھوٹا سا ویزٹ کروایا تھا اور اس بار بھی کروا رہی ہوں یہ ییلو جو سوٹ ہے ییلو بلیک یہ میں نے لیے تری پیس سٹاف اس کا خدر ہے اور یہ لوس فیبرک میں ہے اور لوس فیبرک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ شرٹ بھی لے سکتے ہیں دبٹا بھی لے سکتے ہیں ٹو پیس مطلب اپنی مرضی کا ہم جو ہے فیبرک وہ لے سکتے ہیں اور یہ اس طرح سے اس کے سلیف سے اس بار میں نے جو لے سے نا وہ مطلب نیچے نہیں لگوائی میں نے کہا تھوڑا سا اس کو میں چینج کروں اور یہ اس کی پائپنگ ہے بلیک میں اس کی پائپنگ میں نے کروای ہے اور یہ اوپر جو فلاور والی لیس ہے یہ میں نے لگوائی ہے اور اس کے اوپر جائن لیس وہ آگے دامن پر پھر میں آپ کو کلیئر کر کے دکھاتی ہوں اور یہ اس طرح سے اس کی نیک لائن ہے اور چھوٹے چھوٹے جو بٹن ہے وہ لگوا دیئے اور پائپنگ ساتھ کروای ہے اور اسی طرح سے سیم جو ڈیزائن ہے یہ دامن پر ہے یہ دیکھیں یہ والی جو جائن لیس ہے یہ اس کی میں بات کر رہی تھی کیونکہ یہ بارڈر تھا سائیڈ پہ تو اس کی کٹنگ کروا کے یہ فرنٹ پر لگوایا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر پھولوں والی وہ میں نے لیس لگوا آئی ہے اور یہ دیکھیں بیک سائیڈ پہ جو ہے وہ اوور لاک میں ضرور کرواتی ہوں کیونکہ جائن پہ جب لیس لگتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے نگلنے کا بھی ڈر رہتے ہیں اور سیم ڈیزائن جو ہے یہ اس کی بیک پہ ہے اس طرح سے اور اس کا جو سٹاف ہے وہ خدر پہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا سافٹ والی خدر ہے اور مجھے خود بھی جو سافٹ خدر ہے وہ مجھے پسان نہیں ہے ویسے مجھے ونٹر پسان ہے لیکن مجھے ونٹر کے کپڑے اتنی اچھے نہیں لگتی کیونکہ ہیوی ہوتی ہے یہ اس کا ٹروزر ہے اور ٹروزر پہ انڈ پہ لیس لگوائی ہے اور جائن میں لیس وہ لگوائی ہے اور یہ اس کا دبٹہ ہے دبٹہ ماشاءاللہ اس کا بڑا خوبصورت ہے تو اس کے پلوں پہ میں نے یہ اس طرح یہ بنی بنائی لیس ہے یہ ٹیلر نے لیس نہیں بنائی یہ جو گول گول سرکل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بنی بنائی میں نے لیس لی ہے تو وہ لگوائی ہے یہ دیکھیں نا بلکل پتہ نہیں چال رہا ایسے لگ رہا کہ جیسے خود بنا کے لگائی ہے تو میں نے کہا تھوڑا چینج ہو جائے گا کہ ہر دبٹے پہ اسی طرح سے میں لیس لگوائوں اور یہ اس کی بلک کے ساتھ میں نے اس کی جو ہے وہ میں نے پائپنگ کرا دی ہے اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لے گئے تو پلیز میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کرے گیا اور یہ دیکھیں پورا دبٹہ میں کھول کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اس کی خوبصورتی کا نا اندازہ ہو جائے یہ اس طرح سے پورے سوٹ کی وہ لک کے اور اس کے بعد جو سوٹ تھا یہ بھی میں نے نشات سے لیا یہ بھی لوس فیبرک میں تھا یہ اس کی شال ہے اور یہ اس کی کمیز ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو پھول ہے اور پلین میں اس کی ٹروزر ہے اور آفٹر سٹیچنگ یہ ہے یہ بھی شٹ بڑی پیاری بنیتی ہر سوڑی خوبصورت ہوتے اپنی اپنی جگہ پہ بس ہماری چائز ہے وہ مختلف ہوتی ہے یہ اس طرح سے اس کی نیکل آئین ہے یہ اس پہ چھوٹے چھوٹے لوب بنے ہوئے ابھی مجھے لگتا ہے آپ کو کلیر نظر نہیں آ رہے ہوں گے یہ اس طرح سے یہ لوب سے اس کے گلے پہ پورے پہ اور بلیک جو پائپنگ ہے اس کے ساتھ میں نے فنشنگ کروائی ہے اس کی اور یہ اس کے سلیوز سے سلیوز کی آگے لیس لگوائی ہے اور پیچھے جائن میں کیونکہ یہ جو بارڈر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ شلٹ کے ایک سائیڈ پہ پورا تھا تو وہ پھر ٹیلر نے کٹنگ کر کے سلیوز پہ بلگایا ہے اور دامن پہ بلگایا ہے تو پھر وہ میں نے سوچا کہ جوڑ جو ہے نا اچھا نہیں لگتا تو یہ ہے کہ اس کی جو جائن میں میں لیس لگوا دوں آپ سکرین شارٹ لے سکتی ہیں اور اسی طرح کے سوٹ جو ہے وہ آبنگ بنوا سکتی ہیں اور یہ اس کی پائپنگ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ کلر مجھے بڑا پساند آیا تھا ایک تو اس کا جو سٹاف تھا نا سوری میں آپ کو سٹاف بنتا نا اس کا بھول گئی ہوں اس کا جو سٹاف ہے یہ وہ سٹاف ہے اس کا لیلن پہ اور وہ ہلکی والی لیلن نہیں ہے اچھی والی لیلن ہے مجھے خود بھی جو لیلن ہے وہ بہت پساند ہے کیونکہ مجھے خدر اتنی پساند نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے تو جو لیلن ہے ایک تو یہ سافٹ ہوتی ہے اور پھر یہ اس کو کیری کرنا بھی لچک والی ہوتی ہے اور یہ اس کا ٹروزر ہے کیونکہ اس کا کلر ریڈ ہے تو یہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کلیر اس طرح سے نظر نہ آ رہا ہو اور یہ اس طرح اس کی شال ہے شال کے پلووں پہ یہ میں نے لیس لگوا ہی حالانکہ وہ اس کے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں بمبل ہم کہتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہوں گے اس میں وہ شال ہوگی اور اس کے وہ میں دکھاؤں گی وہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا ارجنٹ میں نے ان کی سٹیچنگ کروائی تو وہ پھر میں نے وہ جو ہاتھوں سے بنتے ہوتے ہیں پتہ نہیں آپ کو میری بات میں سمجھ آئی گا ہے کہ نہیں سمجھ آئی گا آپ نے مجھے ان باکس میں ضرور بتانا ہے اور یہ اس طرح سے یہ پورا دبٹہ ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت جاؤں گی اللہ حافظ